امیر صاحب یہ رہانجم صاحب کا گھر اختر صاحب بیل بجاؤ اسلام علیکم وآلیکم السلام جو ورحمت اللہ وبرکاتہ جی انجم صاحب ہیں گھر پہ جی بلال زنون کو انجم صاحب کے لئے دعا کرے کہ جس مقصد سے ہم آئے ہیں اللہ ان کا دل نرم کرے اور ہمارے ساتھ چلے سبحان اللہ انجم بھائی کی طبیت صحیح نہیں وہ نہیں آسکتے طبیت نے یقین انہیں بول دو ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے دین و یقین کی بات ہوگی آپ اگر ہمیں تھوڑا سا وقت دے دے آپ کا وقت قیمتی ہو جائے گا سکر اذکار کرو یہ کیا لگا کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے روز کا یہی تماشا روز کا یہی تماشا جب ایک بار آپ کو میں نے بتا دیا کہ میری طبیت ٹھیک نہیں ہے تو میرے خیال سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے اس بار پیار سے سمجھا رہو اگلی بار دکھے دے کر سمجھاؤں گا اور کچھ کام دندہ کر لیا کرو نہ کام کے نہ کچھ کے دشمن نہ ناچ کے انجم صاحب اللہ آپ کو شفاہ دیں اور اللہ آپ سے دین کا کام لیں السلام علیکم ورحمت اللہ ایلیاز بھائی کس کی طرف گشت کرنا ہے جی امیر صاحب اب تجمل صاحب کی طرف جانا ہے ذکر افکار کے ساتھ نظروں کی افاظت موسیقی موسیقی ریاض صاحب امیر صاحب نے جواب کیوں نہیں دیا نکاش صاحب امیر صاحب جواب دے سکتے تھے اور ان کے جگہ ہم بھی جواب دے سکتے تھے لیکن اس وقت وہ ہماری جماعت کے امیر ہیں یقیناً ان کے دل میں اللہ نے کچھ نہ کچھ جائلا ہوگا اس لئے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھے سبحان اللہ دیکھو یہ میٹنگ میرے لئے بہت ضروری ہے اگر یہ ڈیڑل ہمیں نہیں ملی تو میری کمپنی بند ہو جائے گی مجھے کچھ نہیں پتا تو موہ کمپنی کے آنر کے ساتھ میری میٹنگ کسی بھی طریقے سے فکس کروا ہو بلکل یار بس ہاں اوکے ڈان ہو گیا ڈان ہو گیا تینکیو تینکیو جیت آپ کو اندر بلایا جا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجم بھائی آئیے آئیے والیکم تشریف رکھیں انجم بھائی باتیں تو چلتی رہے گی یہ بتائے چائے لیں گے یا کافی لیں گے میرے خیال میں کافی ٹھیک رہے گی کافی عبدالحادی جی امیر صاحب ایک کام کرو ایک دو کپ کافی لے آؤ اور اگر آپ کی طبیعت ہو رہی ہے تو آپ بھی لے لوں ٹیک امیر صاحب کافی کے ساتھ کجور لے آؤ لے آؤ کجور بھی لے آؤ ٹیک امیر صاحب لائیو سو موچ آسیم بھائی آپ نے ہماری کمپنی کو ڈپونے سے بچا لیا انجم بھائی کوئی مسئلے کی بات نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ایک بات پوچھو اگر آپ مائنڈ نہ کریں جی ضرور پوچھیں اس دن میں میں نے آپ کو اتنا برا بلا کہا کہ آپ کو پتا تھا کہ اگر آپ ہماری مدد نہ کریں تو ہماری کمپنی ڈپ چائے گی جی انجم بھائی مجھے اس بات کیلن تھی کہ یہ ڈیل آپ کی کمپنی کے دیئے بہت ضروری ہے اس دن آپ میرے گھر تشریف لائی تھے میں نے آپ کو اتنا برا بلا کہا اتنی باتیں سنائی اگر آپ نے مجھے غصوت بتا دیا ہوتا کہ آپ اس کمپنی کے چیئرمن ہے تو میں ایسی کوئی ستاقی کبھی نہیں کرتا بلکہ میں سیدھا آپ کے ساتھ اسی وقت چلتا سبحان اللہ انجم بھائی میں آپ کو جواب دینے سے پہلے ایک قصہ سناتا ہوں جی السلام علیکم کیا السلام علیکم آپ لوگ کو کوئی ٹائم ہے انسان تکہ ہوا جا آپ لوگ گیٹ پہ کڑے رہتے ہو سب سے فارغ لوگ ہو آپ جا کے کوئی کام دندر ڈونڈو سلام علیکم کئی ارضیمی ساکونو انا مثلی تماما آدانا فقناع في تکفیمی ذاک یقینی این اللہ مع السابرین این اللہ مع السابرین این اللہ مع السابرین اسم واجتاز السماء جلالا فازید اسراب الغنوب جمالا وانونو الدنيا باجمل بسمة واکون للخير العمیم مثالا اسم واجتاز السماء جلالا امیر صاحب آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا آپ کو اسے بتانا چاہیے تھا کہ تبلیغ فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے بلکہ آپ اس کو بتا دیتے کہ آپ کے بائیس ریسٹورنٹ ہے پورے پاکستان میں ایک فیکٹری ہے آپ کی پروپر ایک بزنس ہے آپ کا دانیال بھائی کا یہ بتا دیتے کہ وہ ایک بہت بڑے سرجن ہیں ان کو پتا چلتا کہ یہ تبلیغ جو ہے یہ فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے پرحان بھائی اگر میں اسے پیسو سے امپریس کرتا تو شاید اس کے دل میں دین کی محبت نہ آتی اور اس چیز سے امپریس ہی کیوں کرو جو کل کو یہی رہ جانی ہے اس نے ہمیں دکھا دیا باتیں سنائی ہم نے صبر کیا اللہ کے رضا کے لئے شاید ہمارا صبر اسے قبول کر دے اور مسجد لے آئے ٹھیک کہہ رہا ہے امیر صاحب امیر صاحب آپ کا صبر نے مجھے مجبور کیا کہ میں مسجد آ جاؤں امیر صاحب میں نے آپ کو دکھا مارا باتیں سنائی میں بڑا بے چین تھا موسیقی 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 آپ لوگ کوئی ٹائم ہے انسان تک ہو آ جا آپ لوگ گیٹ پہ کڑے رکھے ہو موسیقی 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 آپ چاہتے تو آپ مجھے تکہ مار سکتے تھے برا بلا کہہ سکتے تھے میری انسلٹ کر سکتے تھے لیکن آپ نے صبر کیا یقین مانے آپ کے صبر نے مجھے اتنا بیچین کیا کہ میں آپ لوگ کو ڈھوننے لگا اور ڈھونتے ڈھونتے میں مسجد آ گیا اور یقینا آپ کا صبر ہی مجھے مسجد لے آیا ہے امیر صاحب یہ خوبصورت دین میں نے بھی سیکھنا ہے سبحان اللہ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ سبحان اللہ انجم بھائی ہمارا دین بہت خوبصورت ہے اس دن میں نے ایک بات سیکھی کہ جو چیز صبر سے جیتی جاتی ہے وہ شاید پیسہ اور جو سے نہیں جیتی جاتی ہے امیر صاحب مجھے ایک بات بتائی ہے جی پہلے میں چالیس دین کے لیے جاؤں یا چار ماہ کے لیے سبحان اللہ انجم بھائی پہلے آپ میرے گھلے لگ جائیں لہجاریهم قلت تظاهر ما فیهم فبدوت شخصا آخر كی اتفاخر وظننت انا انی بذالک حست غنى فوجدت انی خاسر زیبا relaxing فتہا مظاہر لانا 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 جانا لانا لانا كی نستاد جنایا جو هرنا بنا في القلب تیل نانا نوبوالناس بنا نلوبا را نا حلى موسیقی